ایڈمنیسٹریشن کی علاہ پروائی ہو رہی ہے تو کیوں نہیں دیکھ رہا ہے عوام کو تو یہ یہاں پر ہمارے ایز سیٹیزن ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کرے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر میں جو حالات دن با دن بس سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اس کو خابو میں کرنا ناممکن ہوتے جا رہا ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں لوگ پینک ہوتے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایڈمنیسٹریشن کی لاپروائی سے بھی لوگوں کی جان جا رہی ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں جو ایڈمنیسٹریشن کی لاپروائی ہے اس کو اگر ہم کو آگے لانا ہے ہائیر آفیسر تک پہنچانا ہے تو ہم لوگوں کو آگے آنا ہے جو لوگ کو بھی ریفیوز کیا جا رہا ہے گورنمنٹ ہاؤسپٹل میں ایڈمیشن لینے کے لیے یا ریفریل لیٹر دینے کے لیے تو وہ لوگوں کو ایک کمپلینٹ فائل درچ کرنا ہے وہ کمپلینٹ فائل درچ کرنے کے لیے ایک فورمنٹ بنایا گیا ہے ہماری ٹیم نے ایک کمپلینٹ فائل درچ کرنے کے لیے ایک فورمنٹ بنائی ہے اس فورمنٹ کو آپ فل اپ کر کے جو ہائیر آفیسر ہے ان کو آپ لوگوں کو ای میل کرنا ہے اور ساتھ میں شوشل ایکٹیویسٹ ریاست خطیب اور سراش شابدی شوشل ایکٹیویسٹ کو ایک سی سی میل کرنا ہے اس کے ذریعے ہم لوگ جو ہائیئر آفیسر ہیں ان تک جو یہاں پر گلبرگے کی ایڈمنیسٹریشن کی لاپروائی چل رہی ہے وہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں بات کو اور ساتھی ساتھ ہم لوگوں کو ریٹ پیٹیشن بھی فائل کرنا ہے ریٹ پیٹیشن فائل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کا ویلیشن ہوتا ہے تو ہمارا بھی ایز ای سیڈیزن حق ہے کہ ہم ریٹ پیٹیشن فائل کریں جس طرح آپ کولار میں دیکھے ہوں گے پرسوں کے دن جو ہمارے کرناٹا کا کے ہیلتھ منسٹر ہے سداکار ڈاکٹر سداکار انہوں نے صرف اور صرف چار لوگوں کا آکسیجن نہ ملنے پر آر ایمو اور سرجن کو ایمیڈیٹلی سسپینڈ کیے ہے تو یہاں گلبرگے میں نہ جانے اب تک کوویٹ کی سیکنڈ لیئر میں مطلب سو دوستوں کے اوپر ہی لاپروائی سے انتخال کر گئے تو ان کو ابھی تک کچھ بھی یہاں پر ریسپونس نہیں ہے جہاں تک میرا خیال ہے جو یہاں کی لاپروائی چل رہی ہے وہ یہاں ہیئر آفیسر تک ان کو جانکار نہیں ہوں گی جو ہمارے ایڈمنیسٹریشن کی لاپروائی چل رہی ہے اگر اس کا پردہ فاش کرنا ہے تو گلبرگا کے تمام عوام ناس جو ڈسچارج ہو چکے جو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے جس کو ریفیوز کیا گیا وہ سب لوگ مل کر آگے آنا ہے آپ تمام لوگ کو مل کر ساتھ دینا ہے تب ہی جا کر ہم لوگ یہاں کی ایڈمنیسٹریشن کو خابو میں کر سکتے ہیں ورنہ آنے والے دنوں میں حالات بس سے بتر ہو جائیں گے اگر آج سو مر رہے ہیں تو کل دو سو بھی مر سکتے ہیں تو اس لیے یہ ہم عوام کا کام ہے کہ اس کیس فائل کو درش کرے کیس فائل آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے جس ایک فارمیٹ دیا گیا ہے اس کو فلپ کر کے آپ کو ای میل کرنا ہے اگر آپ کو ای میل کرنے نہیں آتا ہے تو آپ کے پڑوسی رشتے دار یا کسی سوسائٹی انجیو کی مدد لے کر آپ ای میل کر سکتے ہیں یہ لوگوں کو میل کرنے سے ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کتنی لاپرواہی ہمارے ایڈمنیسٹریشن کر رہی ہے اور دیکھئے گلبرگاہ میں جب لوگڈون لگ گیا ہے تین دن سے تو لوگڈون میں گورنمنٹ کے بتائے گئے گائی گائیڈ لائنز کو تقریباً لوگ فالو کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ضرورت کے چیزوں کے لیے باہے جاتے ہیں یا میڈیشن کے لیے باہے جاتے ہیں حالات خراب ہے تو افکورس لوگوں کو جانا ہی پڑے گا لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر پولیس ان پر لاتی چارچ کر رہی ہے ان کو پنیشمنٹ دے جائے یہ الگ الگ طریقے سے ٹھیک ہے ہم اگر گورنمنٹ کا وائلیشن کرتے ہیں گورنمنٹ کی بتائے گئے گائیڈ لائنڈ کا وائلیشن کرتے ہیں تو وہ پنیشمنٹ دیتے ہیں جب یہاں پر گورنمنٹ ہاؤسپٹلز میں ایڈمنیسٹریشن کی علاہ پروائی ہو رہی ہے تو کیوں نہیں دیکھ رہا ہے عوام کو تو یہ یہاں پر ہمارے ایز سیٹیزن ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کریں جب تک ہم لوگ ہمارے رائٹ کے لیے ہم فائٹ نہیں کریں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور اگر کوویڈ پیشنٹ ہاؤسپٹل جاتا ہے تو وہاں پر فوراں کوویڈ ہو یا نون کوویڈ ہو اس کو ایڈمیشن لینا ہی رہنا ہے اگر ریفیوز کرتا ہے بیڈ ایویلیبیلٹی نہیں ہے وینٹی لیٹر نہیں ہے اوکسیجن نہیں ہے وہ کاران پر ایک ریفیرل لیٹر دے کر کوویڈ پیشنٹ کو پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں جو گورنمنٹ کوٹا ہوتا ہے اس کے تحت وہاں پر ان کو بیڈ ایویلیبیلٹی ملنی چاہیے لیکن گورنمنٹ ہاؤسپٹل سے جب ریفیرل لیٹر لے کر وہ پرائیویٹ ہاؤسپٹل جاتے ہیں وہاں پر بھی انہیں ریفیوز کیا جا رہا ہے تو وہاں پر ریفیوز کرنے کے بعد پبلک پریشان ہو کر ایک دم پانک ہو جا رہی ہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور کچھ کوویڈ پیشنٹ جو ڈائریکٹ پرائیویٹ ہاؤسپٹل جا رہے ہیں جو گورنمنٹ ہاؤسپٹل میں ایڈمیشن نہ لینے پر تو ایسے پیشنٹ کو بھی وہاں پر ان کی کیپیسٹی دیکھ کر یعنی کہ وہ پرسن اتنا کیپیبل ہے یا نہیں یعنی کہ چہرہ دیکھ کر انہیں وہاں پر ایڈمیشن دیا جا رہا ہے یہاں پر گورنمنٹ ہاؤسپٹل پریویٹ ہاؤسپٹل اور ایڈمیشن سب کی لاپرواہی ہے تو یہ لاپرواہی کو روکنا ہے تو عوام کو آگے آنا ہے عوام کو کمپلینٹ فائل کرنا ہی کرنا ہے اور ساتھی ساتھ میں گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جب آپ گریب امیر بلکر الگ الگ کوٹا بناتے ہیں تو اس کی حساب سے جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ ہم لوگوں کو گورنمنٹ جو گورنمنٹ کا کوٹا ہوتا ہے 50% کوویٹ پیشنٹ کے لیے وہ ملنا چاہیے لیکن نہیں مل رہا جبکہ یہاں پر گریب اور امیر یہ نہیں دیکھتا جب ٹیکس بھرتا ہے ٹیکس آفکورس جو امیر ہے وہی بھرتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس لیکن میں بات کر رہی ہوں انڈائریکٹ ٹیکس جو روز مرہ کی زندگی میں ہم لوگ بھلے ہی گریب آدمی ہزار پہ کماتا ہوں گا مہنے میں یا دو ہزار کماتا لیکن امیر لاکھوں میں کماتا لیکن یا امیر ہو یا قریب ہو ٹیکس برابر پے کر رہا چاہے وہ روز مرہ کی زندگی میں اس کا صبح سے لے کے شام تک جو لگتا ہے ڈال ہے چامل ہے تیل ہے یہ سب پر انڈائریکٹ ٹیکس ہم برابر پہ کر رہے ہیں یہ نہیں بول رہے ہیں ہم گریب ہیں بول کر تو اس طرح بھی جام پر ہم لوگوں کو گریب کی فیسلیٹیز دینا ہے جو بھی انشورنس ہے جو بھی ہمارے سکیمز ہے اور جو بھی ہمارے گریب لوگوں کا طبخے میں جو کوٹا آتا ہے اس کے حصہ سے ہم لوگوں کو فیسلیٹی دینا چاہیے کہیں نہ کہیں یہ پوری ایڈمنیسٹریشن فیلر ہو چکی ہے اس کی ناکامیاں بھی ہے تو اسی کو اگر ہم کو آگے لانا ہے ہم اس کا پردہ فاش کرنا ہے تو ہم تمام عوام جو بھی کوویٹ پوزیٹیو ہو چکے ہیں جو ڈسچارڈ ہو چکے ہیں جو کوویٹ پوزیٹیو آنے پر ہسپٹل پر ہیں جس کو ریفیوز کیا گیا ہے وہ تمام لوگ مل کر اگر ہم لوگ ایڈمنیسٹریشن کی لاپروہی کو آگے لانا سکتے ہیں جب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ورنہ حالات بس سے بہتر ہوتے جائیں گے تو گلبرگا کی ایڈمنیسٹریشن کا جو مس مینجمنٹ چل رہا ہے تو یہ ٹوٹالی فیلر ہے تو میں کرنا ٹاکا کے ہیلتھ مینسٹر اور کرنا ٹاکا کے چیف مینسٹر سے یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سرپرائز لی ایک بار گلبرگا کے جیمس ہسپٹل کو آ کر وزیٹ کیجئے اور یہاں کا جو سچویشن ہے اس کو دیکھئے اور یہاں پر جلد سے جلد ایکشن لے ورنہ پبلک جاگ چکی ہے آنے والے دنوں میں بہت برا حال ہونے والا ہے